میں نے آپ لوگوں سے ایک ویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اپنی جی میل کریئٹ کر کے رکھیں جی اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ جی میل کا کیا فائدہ ہے اور جی میل کے ذریعے ہم بلوگنگ پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور کیسے ور کرتے ہیں جیسا کہ دیکھئے گا میرا ایک اکاؤنٹ ہے جی میل کا فائیور سروس کے نام پر اس کو میں نے ادھر سیو گر کے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو بلوگنگ پر لوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو سرچ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا بلوگر ڈاٹ کام دیکھئے گا میں آپ لوگوں کو ادھر سرچ کر کے دکھاتا ہوں گوگل ڈاٹ کام پر پہلے ہم چلتی ہیں گوگرتی ہیں بلوگر بلوگر ڈاٹ کام ٹھیک ہوگیا ہے جب اس پر ہم لکھتے ہیں بلوگر ڈاٹ کام تو ادھر ایک لکھا جاتا ہے create a look and beautiful blog easily ٹھیک ہوگیا ہے جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں وہ first number پر ایک option ہوتا ہے تو ادھر ہم اپنے setup پر آ جاتے ہیں جی اگر ہم اس setup پر تو آگئے یہ gmail بھی ہماری login ہوگی gmail login ہونے کا پتہ ایسے چلتا ہے ایک تو ہماری gmail یہ ادھر simple gmail account open کر لیا ہے اس جگہ سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ login ہے اور دوسرا ایک option ادھر ہوگا اور دوسرا ادھر ہوگا جی اب دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ ہماری جی ایک complete جو ہے gmail وہ login ہوگی جی یہ gmail تو login ہوگی لیکن ہمیں account کیسے بنانا ہے ہمارا سوال یہ ہے جی آپ لوگوں نے account جو بنانا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو ادھر ایک click کرنا پڑے گا اس جگہ پر آپ لوگ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد میرے تو ادھر already کافی blog بنے ہوئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ادھر new blog پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ new blog پر click کرتے ہیں تو ادھر ایک option آتا ہے title جی آپ اس کا title دیں title کی ڈیفرنٹ کاز ہوتی ہے ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہے ڈیفرنٹ نیش پر ہوتا ہے جانے کہ کوئی health کے relevant اگر ہم site بنا چاہتے ہیں تو وہ health کے relevant ہی اس کا logo ہوگا اس کا title ہوگا اور اس کے بعد ہم جی کسی چیز کو product کو sale کرنا چاہتے ہیں تو اس کا logo اور اس کا title اس کے ہی relevant ہوگا جی ہم اس product کو sale کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کوئی اسی job کی advertisement کرتے ہیں تو اس کا اس کے relevant ہوگا for example میں جی job کی advertise کرنے والا ہوں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی title اگرہ دیکھتے ہیں try کرتے ہیں اگر مل جائے دو میں جی سرچ کرتا ہوں جوبز بی کے یعنی کے پاک اس کے بعد جی اس کا job 24 یعنی کے کوئی بھی کسی قسم کا بھی اگر آپ الفاظ کو استعمال کریں گے جی دیکھیں گا یہ job پی کے ٹونٹی ون ڈارٹ بلوگز کو ڈارٹ کام یہ ہمیں مل گیا اس کو ہم نے کرنا save save کرنے کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہے بلوگر پر اپنی ڈومین جو ہے فری کی ہمیں ملتی ہے اس کو لوگن کرنے کا کرنے کے بعد جو ہے کہ ہمارا اس پر بلوگ کیسے بنے گا نیو بلوگ کیسا دکھائی دیتا ہے یہ جی بلکل نیو بلوگ بن گیا جدھر دیکھیں گا jobs ڈارٹ یہ ہے jobs pk کے نام پر ہمارا بلوگ بن گیا ہے اس کو اگر ہم اپنے بلوگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر آپ نے کرسے رکھنا اور اس کو ڈاؤن کرنا ہے ڈاؤن کرنے کے بعد view بلوگ پر کلک کرنا ہے view بلوگ پر کلک کرنے کے بعد تھوڑی سی بفرنگ ہوگی وفرنگ کے بعد جے جی ہمارا بلوگ بن گیا جو پکے ٹھیک ہوگے اور اس کی جو ڈومین ہے jobs pk21 ڈارٹ بلوگ سپورٹ ڈارٹ کوم اس کی جو ہے ڈومین ہے ابھی اس جگہ پر کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز کیوں نہیں ہے ہم نے نہ تو کوئی پوسٹ ڈالی ہے نہ کچھ اور کیا ہے اور ہاں ایک چیز اور بتاتا چلو موبائل والے بھائیوں کے لیے جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ان کو لوگ اس کی کیسے دکھائی دے گی وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی دکھا دیتا ہوں جی میرے موبائل استعمال کرنے والے جو بھائی ہوئے ان کے پاس جو لوگ ہوگی اس کی وہ تقریباً اس طرح سے دکھائی دے گی ٹھیک ہوگے اس پر اس جگہ پر کلک کرنا ہے دیکھئے گا مینو سیم ہی ہے نیچے جانا ہے ویو بلوگ کے اپچن پر کلک کرنا ہے یہ شو ہو گیا یہ موبائل میں کس طرح شو ہوگا یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ موبائل میں اس طرح شو ہوگا کیونکہ اس میں نہ تو کئی چیز ہے بھی نہ ہی کچھ ہم نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہوگے اس طرح یہ دیکھئے گئے یہ تو میری آر ایڈی پروفائل بنی ہے یہ ایوری تنگ آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانا تھا کہ یہ ہمارا بلوگ سپورٹ ہے اس کو اس کی ڈمین کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور جی میل کے اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ